بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے لئے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کے بارے میں ہے قرآن پاک میں ہر مشکل اور بیماری کا حل موجود ہے بس ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک میں وہ چیز اتاری ہے جو میرے بندوں کے لئے شفا اور رحمت کا باعث بنے گی قرآن پاک کا دل یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت قولم من رب الرحیم ہے اس آیت میں بہت سے فضائل اور راز پشیدہ ہیں اور ہر قسم کے مسائل کے حل کے لئے یہ آیت بہت فائدہ مند ہے میں یہ عمل ان بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جو آج کل کالے جادو بری نظر اچھی جوب یا پھر اچھے رشتے کے لئے فکر مند ہیں جو جادو کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اول و آخر دو شیف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو تین سو دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو سات دن تک بلائیں انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو ہوگا یا کوئی موزی مرض ہوگا تو اس سے شفا ملے گی اگر کسی کو کاروبار یا ملازمت میں رکاوٹ لگ رہی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور رزق میں اضافہ ہوگا جو میرے بھائی بہن اچھے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اچھا رشتہ ملنا بھی خوش بختی کی علامت ہے وہ لوگ اس آیت کو چالیس دن تک روزانہ اول واخر دروشریف کے ساتھ بارہ ہزار نو سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ جیسا رشتہ آپ چاہیں گے میرا رب اس کے لیے بہتر وسیلہ بنا دے گا اور جو شخص اس کو روزانہ ایک سو اونتیس بار پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اس کا ہر جائز کام اس آیت مبارکہ کی برکت سے پایا تکمیل تک پہنچے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ